اس کیل چوبیسوں باب پھر نوے برس کے دسویں مہینے کی دسویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد آج کے دن ہاں اسی دن کا نام لکھ رکھ شاہ بابل نے این اسی دن یارش علم پر خروج کیا اور اس باغی خاندان کے لیے ایک تمثیل بیان کر اور ان سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک دیکھ چڑھا دے ہاں اسے چڑھا اور اس میں پانی بھر دے ٹکڑے اس میں ایک ہٹے کر ہر ایک اچھا ٹکڑا یعنی ران اور شانہ اور اچھی اچھی ہڈیاں اس میں بھر دے اور گلہ میں سے چن چن کر لے اور اس کے نیچے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دے اور خوب جوج دے تاکہ اس کی ہڈیاں اس میں خوب اُبھل جائیں اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس خونی شہر پر افسوس اور اس دیکھ پر جس میں زنگ لگا ہے اور اس کا زنگ اس پر سے اتارا نہیں گیا ایک ایک ٹکڑا کر کے اس میں سے نکال اور اس پر قرآن نہ پڑے کیونکہ اس کا خون اس کے درمیان ہے اس نے اسے صاف چٹان پر رکھا زمین پر نہیں گرایا تاکہ خاک میں چھپ جائے اس لیے کہ غزب نازل ہو اور انتقام لیا جائے میں نے اس کا خون صاف چٹان پر رکھا تاکہ وہ چھپ نہ جائے اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ خونی شہر پر افسوس میں بھی بڑا دھیر لگاؤں گا لکڑیاں خوب جھونک آگ سلکھا گوشت کو خوب عبال اور شوربہ گھڑا کر اور ہڈیاں بھی چلا دے تب اسے خالی کر کے انگاروں پر رکھ تاکہ اس کا پیتل گرم ہو اور چل جائے اور اس میں کی ناپا کی گھل جائے اور اس کا زنگ دور ہو وہ سخت محنت سے ہار گئی لیکن اس کا بڑا زنگ اس سے دور نہیں ہوا آگ سے بھی اس کا زنگ دور نہیں ہوتا تیری ناپاکی میں خباست ہے کیونکہ میں تجھے پاک کیا چاہتا ہوں تو اپنی ناپاکی سے پھر پاک نہ ہوگی جب تک میں اپنا کہر تجھ پر پورا نہ کر چکوں میں خداوند نے یہ فرمایا ہے یوں ہی ہوگا اور میں کر دکھاؤں گا نہ دستوردار ہوں گا نہ رحم کروں گا نہ باز آؤں گا تیری روش اور تیرے کاموں کے مطابق وہ تیری عدالت کریں گے خداوند خدا فرماتا ہے پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد دیکھ میں تیری منظور نظر کو ایک ہی ضرب میں تجھے جدا کروں گا لیکن تو نہ ماتم کرنا نہ رونا اور نہ آنسو بہانا چپ کے چپ کے آہیں بھرنا مردہ پر نوحانا کرنا سر پر اپنی پگڑی باندھنا اور پاؤں میں جوتی پہننا اپنے ہوتوں کو نہ ڈھامنا اور لوگوں کی روٹی نہ کھانا سو میں نے صبح کو لوگوں سے کلام کیا اور شام کو میری بیوی مر گئی اور صبح کو میں نے وحی کیا جس کا مجھے حکم ملا تھا پس لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو ہمیں نہ بتائے گا کہ جو تو کرتا ہے اس کو ہم سے کیا نسبت ہے سو میں نے ان سے کہا کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اسرائیل کے گھرانے سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اپنے مقدس کو جو تمہارے زور کا فخر اور تمہارا منظور نظر ہے جس کے لئے تمہارے دل ترستے ہیں ناپاک کروں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں جن کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو تلوار سمارے جائیں گے اور تم ایسا ہی کرو گے جیسا میں نے کیا تم اپنے ہوتوں کو نہ ڈھاپوں گے اور لوگوں کی روٹی نہ کھاؤ گے اور تمہاری پگڑیاں تمہارے سروں پر اور تمہاری جوتیاں تمہارے پاؤں میں ہوں گی اور تم نوحہ اور زاری نہ کرو گے پر اپنی شرارت کی سبب سے گھلو گے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر تھنڈی سانس بھارو گے چنانچہ ہسکیل تمہارے لئے نشان ہے سب کچھ جو اس نے کیا تم بھی کرو گے اور جب یہ وقوع میں آئے گا تو تم جانو گے کہ خداوند خدا میں ہوں اور تو اے آدم ذات دیکھ کہ جس دن میں ان سے ان کا زور اور ان کی شان و شوقت اور ان کے منظور نظر کو اور ان کے مرغوب خاطر ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں لے لوں گا اس دن وہ جب بھاگ نکلے تیرے پاس آئے گا کہ تیرے کان میں کہے اس دن تیرا موں اس کے سامنے جب بچ نکلا ہے کھل جائے گا اور تو بولے گا اور پھر گنگا نہ رہے گا تو تو ان کے لئے ایک نشان ہوگا اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں آمین